ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کا جیون ہسی خوشی بہتیت ہو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ بھرے اسی منوک آمنہ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک اور وشی کرن ویڈیو لے کر مطروں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالی مرچ سے کس پرکار سے ہوتا ہے تیور وشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں مطروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والے سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جیون میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس کا انگی نتوپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو ہمیں بے ججک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار مطروں جانتے ہیں ویڈی کس پرکار سے ہوتی ہے پر سب سے پہلے مطروں یہ دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویڈی آپ کو بتاتے ہیں وہ ساری ویڈیاں آجمائی ہوئی ویڈیاں ہیں یہ سبھی ویڈیاں تنتر ساستر کے انصار ہیں مطروں ان ویڈیو سے آپ اپنے ماتا پتا بھائی بہن پتی پتنی یا اپنے پریم کا بہت ہی آسانی سے بشی کرن کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے اپنی منو کامنا منوانا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں تو بھی ان ویڈیوں کا پریوگ ہو سکتا ہے پر دھیان رکھیں کسی گلت کام کے لیے ان ویڈیوں کا پریوگ آپ کو بلکل نہ کرنا ہے نہیں تو دکت ہو سکتی ہے اور مطروں ایک ساودھانی آپ کو اور بتا دیں کہ یہ کام ہے تنتر ویڈیا کا اس لیے اس میں کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا ہی کریں ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کریں تاکہ آپ سے کوئی مہتوپونڈ جانکاری چھوٹ نہ جائے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں تاکہ ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی گلتی ہو گئی تو دکت ہو سکتی ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں سویم کریں کیونکہ جب تک آپ خود نہیں کرو گے تب تک آپ کو ریجلٹ نہیں ملے گا اپنے جیون میں خوشیہ لانے کے لیے اپنے دس پندرہ منٹ کا سمئے نکال ہی سکتے ہیں یہ بات ہم آپ کو ہر ویڈیو میں سمجھاتے ہیں تاکہ آپ سویم کریں اور آپ کو پوری طریقے سے ریجلٹ ملے تو مطلب بات کرتے ہیں اس کی سامگری کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہو کہ اپنے کو اس میں کالی مرچ چاہیے کالی مرچ کے دانے وہ آپ کو لانے ہیں اور ایک لینی ہے سامنے والے کی فوٹو فوٹو کے بینہ یہ وشی کرن نہیں ہو پائے گا دھیان رکھئے موبائل سے آپ یہ فوٹو باجار میں جا کے پاسپورٹ سائز کی یا فل سائز کی فوٹو نکلوا سکتے ہو اور اس فوٹو کو یوز میں لے سکتے ہو تیسری چیز لینی ہے آپ کو اپنا پرسنل کپڑا رومال یوز میں لے سکتے ہو آپ پر یہ رومال یوز کیا ہوا ہونا چاہیے اس بات کا پورا دھیان رکھئے اگر آپ رومال یوز نہیں کرتے ہو تو باجار سے نیا رومال لائیے اور اس سے اپنے ہاتھ مو پہنچ کر بھی اسے یوز میں لے سکتے ہو پر اپنے یوز کیے ہوئے رومال کو ہی اس میں یوز آپ کو کرنا ہے کیونکہ اس کپڑے میں آپ کی گند ہونی جروری ہے تب ہی جا کر یہ وشی کرن اثر کرے گا بات کرتے ہیں کہ یہ ویدھی کس وقت ہوگی تو یہ ویدھی ہوگی منگلوار کے دن کسی بھی منگلوار کے دن آپ اس ویدھی کی شروعات کر سکتے ہو اور صبح کے سمیہ ہوگی راتری کے سمیہ میں یہ اپائی نہیں کیا جائے گا اس بات کا خاص دھیان رکھنا صبح آپ دس بجے سے دوپہر بارہ بجے کے بیچ اس ویدھی کو کر سکتے ہو پورو دیسا کے اور مک کر کے آپ کو بیٹھنا ہے کپڑا بچھا کر بیٹھنا ہے یہ بات ہر ویدھی میں آپ کو سمجھائی جاتی ہے کہ کپڑا بچھا کر آپ کو بیٹھنا ہے خود بھی کپڑے پر بیٹھنا ہے اور ویدھی بھی کپڑے پر ہی کرنی ہے کیونکہ ابھیمنتری چیز کبھی بھی نیچے نہیں رکھی جاتی ہے تو چلیے مطروں دیکھ لیتے ہیں ویدھی کس پرکار سے ہوگی منگلوار صبح دس سے بارہ کے بیچ آپ کو سروپرثم اپنا کپڑا لینا ہے اس کپڑے کے بیچو بیچ جیسا آپ کو بتایا جارہا مطروں ویسا سوائم کریں آپ کو پورا لاب ملے گا کپڑے کے بیچو بیچ جس کی بھی آپ بشی کرن کر رہے ہو اس کی فوٹو رکھنی ہے اور کالی مرچ کے چار دانے آپ کو لینے ہیں جیسے آپ کو بتا رہے ہیں سوائم بیسا ہی کریں اور اس کو اس پرکار سے فولڈ کریں تاکہ یہ دانے کیونکہ کالی مرچ کا دانا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے یہ دانہ باہر نہیں گرنا چاہیے ابھیمنتریت ہونے کے بعد اس کو ایک دم سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے ایسے فولڈ کرنے کے بعد اسے اپنے رائٹ ہینڈ میں لیجئے یہ ویدھی اپن منگل وار کر رہے ہیں منگل وار کو صبح دس سے بارہ کے بیچ اپنے یہ کالی مرچ کے چار دانے فوٹو کے ساتھ اپنے پرسنل یوز کیے ہوئے کپڑے میں باندھ کر اور اسے سیدھے ہاتھ میں لے لیا ہے سیدھے ہاتھ میں لینے کے بعد اب ان کو ابھیمنتریت کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک اپنے ان کو ابھیمنتریت نہیں کریں گے تب تک اپنے کو پوری طریقے سے ریجلٹ نہیں مل پائے گا ابھیمنتریت کرنے کے لیے جو منتر ہے وہ دھیان سے سنیے مطر دوبارہ سنیے اوم ہم فٹ سواہا کپالینی سامنے والے کا نام وسے کرو سواہا اب اپن جیسا کی ہر ویدھی میں ہم آپ کو نام سے سمجھاتا ہوں مال لیجئے آپ وشی کرن کر رہے ہو سپنا نام کی لڑکی کا تو آپ کس پرکار سے بولوگے اوم ہم فٹ سواہا کپالینی سپنا وسے کرو سواہا اس پرکار سے آپ کو منطر بولنا ہے 108 بر آپ کو یہ منطر بولنا ہے منگلوار صبح 10 سے 12 کے بیچ آپ کو جو سمجھایا ہے وہ کر کے آپ کو وہ منطر 108 بر بولنا ہے منطر بولنے کے ترنت بعد آپ کو چوراہے پہ جانا ہے چوراہے کے بیچوں بیچ کھڑا ہونا ہے اور 21 بر جو اپنے یہ باندھا ہے اس پوٹلی کو 21 بر اپنے سر کے اوپر گھومانا ہے سر پر سے اسارنا ہے 21 بر گھومانے کے بعد اس کو چوراہے پر کھوڑنا ہے بہت ہی ساودھانی سے بہت ہی ساودھانے سے آپ کو اسے کھوڑنا ہے اور یہ سارا کام چوراہے پر جانے کے بعد ہوگا ابھی منطریت کرنے کے بعد سیدھے آپ کو چوراہے پر جانا ہے اور بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنے سر پہ سے انسارنا ہے اس کے بعد جو یہ چار دانے آپ نے باندھے ہیں وہ چوراہے کے بیچ میں کھڑے ہو کر چاروں رستوں پر الگ الگ پھیکنے ہیں جیسے یہ ایک دانہ لیا اور اس کو پہلے والے رستے کی طرف فینک دیا دوسرا دانہ لیا اس کو دوسری طرف فینک دیا تیسرا دانہ لے کر اس کو تیسری طرف فینک دیا اور چوتھا دانہ لے کر چوتھی طرف فینک دیا اور اس فوٹو کو جو یہ فوٹو رہی ہے اس کو آپ کو واپس ویسے ہی باندھنا ہے جیسے آپ باندھ کے لائے تھے اور بینا مڑے سیدھا گھر پہ آ جانا ہے جان رکھیں مطروں میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اس کپڑے کو واپس اپنے پاس اپنی جیم میں اپنے پرس میں رکھ لینا ہے یہ اگلے گیارہ دنوں تک کام آئے گا یہ پوری ویدی گیارہ دنوں تک کی ہے چار دانے پھینکنے کے بعد چاروں دساؤں میں سیدھا بینا مڑے گھر پہ آنا ہے اور گھر پہ آنے کے بعد آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہو واپس سے اس چوراہے کا بھی جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو یہ جنروں نہیں ہے کہ ادھر آپ جا کے آ گئے تو دوبارہ نہیں جا سکتے ہو پر کام کرنے کے بعد آپ کو شدہ گھری آنا ہے اور کہیں پی پی آپ نہیں جاؤگے یہ کرنے کے بعد آپ شدہ گھر پہ آوگے اور پورے منگلوار کے دن آپ کپڑے کو اپنے پاس رکھو گے منگلوار کے پورے دن آپ کو اسے اپنے پاس رکھنا ہے اور راتری کو آپ اسے تکیے کے نیچے رکھ کے سنا ہے دھیان رکھنا منگلوار کو پورے دن آپ اسے اپنی جیب میں رکھو گے اپنے سے الگ نہیں کرو گے اور منگلوار راتری کو سونے سے پہلے اسے تکیے کے نیچے رکھو گے دوسرے دن بدوار کے دن جب آپ اٹھو گے تو واپس اسے اپنی جیب میں رکھ لوگے اور دس سے بارہ کے بیچ سمیہ وہی رہے گا دس سے بارہ کے بیچ آپ کو پھر وہی کریا دھوڑانی ہے آپ کو اس پورٹلی کو دوبارہ کھوڑنا ہے ساو دھانی سے کھولیے گا مطروں یہ فوٹو بھی ابھی منتری تھا رکھتا ہے نیچے نہیں گرنے چاہیے THJAN رکھے ابھی منتری چیز زمین پر نہیں رکھی جاتی ہے پھر آپ کو دوبارہ چار کالی مرج کے دانے لینے ہے دوبارہ وہی کریا آپ کو دوبارہ دھوڑانی ہے چار کالی مرج کے سابت دانے آپ کو پھر سے کپڑے میں باندھنے ہیں اور کپڑے میں باندھنے کے پسچات بدوار کی بات ہو رہی ہے مرد روئی یا منگلبار کی بات نہیں ہے منگلبار کو پہلے دن کا اپایا آپ نے کر لیا ہے اب یہ بدھوار کی بات ہو رہی ہے بدھوار کے دن بھی آپ کو بہی شیدے ہاتھ میں لے کر اور وہی منطر کا اچارن دوبارہ کرنا ہے یہ منطر کا اچارن آپ کو گھر پر ہی کرنا ہے منطر ہے اوم ہم فٹ سواہہ کپالینی سامنے والے کا نام وشے کرو سواہہ 108 بر آپ کو پھر سے بورنا ہے اور پھر اسی چوراہے پہ جانا ہے جان رکھیں یہ ایک ہی چوراہے پہ ہوگا گیارہ دنوں تک اسی چوراہے پر جا کر اکیس بار اپنے سر پہ سے گھومانا ہے اور اسے چوراہے کے بیچو بیچ کھول کر ساو دھانی سے کھولنا ہے کوئی اس میں جلدباجی نہیں کرنی ہے آرام سے اسے کھول کر اور یہ پھر وہی چار دھانے آپ کو ایک دھانا ایک رستے پر دوسرا دوسرے پر تیسرا تیسرے پر اور چوتھا دھانا چوتھے رستے پر ڈال کر یہ پوٹو واپس اس کو ساو دھانی سے باندھ کر اور گھر پر آ کر بینہ مڑے گھر پر آنا ہے اور پھر بدھوار راتری بھی آپ کو اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے یہ کریا آپ کو اگلے گیارہ دنوں تک کرنی ہے جیسے منگلوار بدھوار گروہ سکروار سکروار سنیوار رویوار سوموار منگلوار بدھوار گروہ اور سکروار سکروار تک آپ کو یہ پوجہ کرنی ہے گیارہ دنوں تک سکروار جب آپ لاشت بار یہ کام کروگے سکروار کے دن بھی لاشت بار آپ کو دس سے بارہ کے بیچ چار دانے باندھنے ہیں باندھنے کے بعد منتر بولنا ہے منتر بولنے کے بعد چوراہے پر جانا ہے اکیس بار اپنے سر پر سے اُسارنا ہے سر پر سے گھومانا ہے اور پھر چاروں دانے چار دسہ میں آپ کو فینکنے ہیں بینہ مڑے گھر پر آنا ہے اور آنے کے بعد آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہو گیاروے دن سکروار کے راتلی کو بھی آپ اسے تککے کے نیچے رکھ کے سو گے اب جو میں بات بتا رہا ہوں وہ دھان سے سنیے سنیوار صبح جب آپ اٹھو گے تب آپ اس کپڑے کو اور اس پھوٹو کو آپ کو اب اس میں کچھ نہیں باندھنا ہے سنیوار کو سیدھا پیپل کے پیڑ کے نیچے جانا ہے اور پیپل کے پیڑ کے نیچے اسے گاڑ دینا ہے کپڑے کو بندے ہوئے کپڑے کو پھوٹو اس میں رہنی چاہیے اور پیپل کے پیڑ کے نیچے آپ کو اسے گاڑنا ہے اس کے پسچات آپ کو پیپل میں جل دینا ہے اسی پیپل میں آپ کو جل ڈالنا ہے یہ بھی آپ کی پوری باروے دن ختم ہو جائے گی سنیوار کے دن ختم ہو جائے گی پھر آپ کو کنٹینیو اس پیڑ میں پانی ڈالنا ہے مطروں اس ویدھی کو کرنے سے یہ جو ویدھی آپ کو کالی مرچ کی بتائی گئی ہے اس کو سویم کریے خود کروگے تو ہی آپ کو ریجلٹ ملے گا ہم ہر ویڈیو میں آپ کو سمجھاتے ہیں ان ویدھیوں کو کرنے سے جس کے لیے بھی آپ نے یہ کام کیا ہے جس کی بھی فوٹو آپ نے ڈال کر اس کے لیے سردھا سے کام کیا ہے وہ سامنے والا آپ کے پوری طریقے سے وش میں ہو جائے گا اس کے دل و دماغ میں آپ چھا جاؤ گے یعنی جیسے آپ اس کو پسند کرتے ہو ویسے کا ویسا وہ آپ کو پسند کرنے لگے گا اور آپ کی طرف آکرشت ہو جائے گا یہ سبھی ویدھیاں آکرشن کے لیے ہوتی ہیں تاکہ سامنے والا بیکتی آپ سے آکرشت ہو جائے تو مطروں یہ ویدھی کریے سوائم کریے آپ کو پوری طریقے سے ریجلٹ ملے گا ساری منوں کا منائے آپ کی پوری ہوں گی متروں ویدھی کو لے کر اگر آپ کے من میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو استویست کر رکھا ہے اور انگینت اپائے کے بعد بھی آپ کو سمادان نہیں ملا تو آپ ہمیں بے جیجک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی ماتا رانی سب کا بھلا کرے سب کی منوکامنا پوری ہو متروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہو تو کمنٹ بوکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتی سے بدلے جیو ان کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتا رانی